پھر یہ ہے کہ اس موقع پر صرف باتیں نہیں کرنی چاہیے بلکہ کچھ مدد بھی کرنی چاہیے ہمدردی اور تعاون کرنا چاہیے ان کی کوئی خدمت ان کی کوئی ضرورت ان کا کوئی کام اور صرف اسی دن نہیں بلکہ بعد میں بھی اگر وہ مستحق ہے تو مالی مدد کریں اگر ان کو کسی اور چیز کی مثلا باز وقت باہر کے ملک میں اگر شوہر پوت ہو جائے تو بچیاں بالکل اکیلی رہ جاتی ہیں ان کی عدت کا بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ بچوں کو سکول چھوڑنا لینا ہے یا بعض وقت پراپرٹی کے ایسے کام ہو جاتے ہیں کئی قانونی پیچیدیاں شروع جاتی ہیں تو ان سب مواقع پر بیوہ کی خاص طور پر مدد کرنا اور اس کے کام آنا یا کوئی بھی ہو وہ بہت ضروری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آل جعفر کو تین دن تک کچھ نہ کہا تین دن بعد آپ جعفر رضی اللہ انہوں کے اہل خانہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ آج کے بعد میرے بھائی پہ مت رونا گھر والوں کو کہا میرے دونوں بتیجوں کو میرے پاس لاؤ آپ کی کزن کے بیٹے تھے نا اس لیے بتیجے کہا ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے آ گیا انہی کے ان کے بیٹے کہتے ہیں حضر جعفر کے ہم اس وقت چوزوں کی طرح تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجام کو بلانے کے لیے حکم دیا اس نے آ کر ہمارے سر موڑے اب یہ سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کرنے کا کام کروایا انہیں کہ بچوں کے بال ٹھیک نہیں ہیں پھر فرمایا ان میں سے محمد تو ہمارے چچا ابو طالب کے مشابہ عبداللہ سیرت و صورت میں میرے مشابہ ہیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر بلاند کیا اور دعا فرمائی کہ اے اللہ جعفر کے اہل خانہ کو اس کا نعم البدل عطا فرما اور عبداللہ کے دائیں ہاتھ کے معاملے میں برکت عطا فرما یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار فرمائی تو یہ تازیت کا طریقہ دیکھ رہے ہیں دعا کر رہے ہیں آپ صرف اس کے لئے نہیں جو چلا گیا ان کے لئے بھی جو پیچھے ہیں اور ان کی ضرورت کے مطابق اتنی دیر میں ہماری والدہ بھی آگئی اور ہماری یتیمی اور اپنے غم کا اظہار کرنے لگی آپ نے فرمایا کہ تمہیں ان پر فقر و فقر کا اندیشہ ہے تم ڈرتی ہو کہ جعفر کے بعد ان کا خیال کون کرے گا میں دنیا اور آخرت میں ان بچوں کا سرپرست ہوں یہ ہے نا کرنے کا کام ان کو اپنی سرپرستی میں لے لیں اگر اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے ان کے بچے اگر پڑھنے کی عمر میں ہیں کسی ان کے بچے کو سپانسر کر دیں کہ ایک بچے کی تعلیم کا میں خرچہ اٹھا لوں گی کسی کی راشن کا انتظام کر دیں یتیم بیوہ ان سب کی خبرگیری کرنے والے کے لئے کتنا بڑا عجر ہے ان کا قرض اتار دیں تو ضرورت دیکھیں کہ کیا ہے اور کون ہے اسی طرح صرف یہ نہیں کہ اگر عورت بیوہ ہوگی تو اسی کوئی پیچھے سارے پڑھ دیں اور بچے بچے بچارے ادھر ادھر گھوم رہے ہیں نہ انہوں نے کھایا نہ پیا نہ کچھ باقی لوگ اگر بیوہ کے ساتھ لگے تو آپ بچوں کے ساتھ لگ جائیں ان کو اٹھائیں کھلائیں پلائیں نہلائیں دھولائیں ان کو کہیں بھیج دیں ان کی دل جوئی کا احتمام کریں ان کے ساتھ بات چیت کریں یہ نہیں کہ ان کو دیکھ دیکھ کے کہ ہائے بچارہ اب اس کا بنے گا کیا پہاڑ جیسی عمر کٹے گی کیسے اللہ ہے نا جس کی مخلوق ہے وہ اور رازق بھی اللہ ہی ہے پھر اسی طرح کھانا بجوانا جس گھر میں وفات ہو وہاں کھانا بجوانا مسنون ہے رشتدار یا پڑوسی اس کا انتظام کر سکتے ہیں حضر جعفر شہید ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آل جعفر کے لئے کھانا تیار کرو بلا شبہ انہیں ایک ایسا معاملہ درپیش ہے جس نے انہیں مشغول کر دیا ہے یعنی انہیں کھانے کا ہوش نہیں پکانے کا ہوش نہیں تو ان کو کھانا بھیجا جائے امام شافی فرماتے ہیں کہ میں میت کے پڑوسیوں اور رشتداروں کا یہ کام پسند کرتا ہوں کہ جس دن فوتگی ہو اس ایک دن اور اگلی رات کا کھانا اہل میت کے لئے تیار کریں یعنی اس ایک دن رات کا یہ سنت بھی ہے اور اچھا کام بھی ہے ہم سے پہلے بھی یہ لوگ کام کرتے رہے اور بعد والے بھی کرتے رہیں گے لیکن اہل میت خود تازیت کے لئے آنے والوں یا مسافروں کے لئے کسی زیافت کا احتمام نہ کریں جیسے وہ بتا رہی ہیں کہ اب تو ہال بک کر آئے جاتے ہیں کیونکہ گھر چھوٹے ہیں اور پھر اس میں کھانے کا بھی احتمام کیا جاتا ہے تو بعض اوقات جو لباہکین ہیں وہ اپنے اساسیں بیچ کے ان کھانوں کا انتظام کر رہے تھے کیونکہ ان کھانوں پہ پھر ہمارا نفس آگیا آ جاتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ جی میتھا بھی ہو اور نمکین بھی ہو اور چاول بھی ہو اور دئی بھی ہو اور چٹنی بھی ہو اور چائے بھی ہو اور فلام بھی اور فلام بھی تو اس سے کیا ہوتا ہے پھر منیو کتنا کاسٹ کرتا ہے اور وہ پیسے کہاں سے آتے ہیں اس کی کسی کو فکر نہیں ہوتی جریر بن عبداللہ کہتے ہیں ہم لوگ میت کے گھر والوں کے پاس اکٹھا ہونا اور اس کے دفن ہونے کے بعد کھانا تیار کرنا نوحہ کا حصہ سمجھتے تھے جس سے منہ کیا گیا کونسی دو چیزیں من ہیں کہ ہم لوگ میت کے گھر والوں کے پاس اکٹھا ہونا یعنی اکٹھ کر کے بیٹھے رہنا بیٹھے رہنا سارا دن رات اور اس کے دفن ہونے کے بعد کھانا تیار کرنا انہوں اسی گھر میں کھانے بھی پکریں یہ نوحہ شمار کرتے تھے جس سے منع کیا گیا ٹھیک ہے نا تو کیا نہیں کرنا تازیت کے علیے وہاں ٹک نہیں بیٹھنا جا کے جو کرنے کا کام ہے کر کے واپس آ جانا اپنا نمبر چھوڑ آنا اپنی مدد آفر کر دینا کہ آپ کو کسی قسم کی کوئی ضرورت ہے تو آپ یہاں کال کر سکتے ہیں مجھے تاکہ وہ اپنی سہولت اور ضرورت کے مطابق ہی معاملہ کریں یہ نہیں کہ آپ ان کے سر پر سوار ہو جائیں کہ نہیں مجھے تو آپ کوئی کام بتائیں گے تو تب ہی میں یہاں سے ہلوں گی وہ ان کو ہوش بھی تو آنے دیں انہیں تو ابھی کام یاد ہی نہیں انہیں تو ابھی صرف مرنے والا یاد ہے وہ تو آستہ ایسا یاد آئیں گے تو اپنا کانٹیکٹ نمبر کوئی کارڈ کوئی بھی چیز چھوڑ کے آ سکتے ہیں یہ لکھ کر کہ anytime I am available if you are اگر نہیں تو مت جھوٹ لکھیں مت لکھیں anytime آپ ان کو specifically بتا سکتے ہیں کہ اگر آپ کو مثلا کسی قسم کی کوئی legal help چاہیے قانونی معاملات میں تو میں حاضر ہوں اپنا field of interest بتا دیں کہ اگر آپ کو اس سلسلے میں کوئی مدد چاہیے تو اس کے لئے میں حاضر ہوں تو یہ دیکھیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں ہو سکتا آپ کھانا پکا سکتا ہوں ہو سکتا آپ کھانا نہ پکا سکتے ہوں آپ ان کو کوئی اور تعلیم کا کام ان کے لئے کر سکتے ہوں یا ان کے بچوں کے لئے کچھ کر سکتے ہوں یا کسی بھی قسم کی جو حقیقی مدد آپ اپنے حالات کو دیکھ کر آفر کر سکے وہ کریں جذباتی فیصلے مت کریں کہ ہم بڑے بڑے وعدے کر لیتے ہیں بعض وقت اور جب عمل کا وقت آتا ہے تو پھر آئیں بھائیں شائع کرتے ہیں یہ درست نہیں ہے سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں کہ جو میں کہہ رہا ہوں اسے نبانہ بھی ہوگا پھر اسی طرح تازیت ایک بار ضرورت پڑھنے پہ آپ دوبارہ جائیں ورنہ نہیں مثلا کوئی شخص بلکل اکیلہ ہے اور اس کو روزانہ آپ کو رات کو سلانے کی یا کسی بھی طرح کی مدد چاہیے تو وہ آپ کر لیں بعض وقت بہن بھائی اس طرح کام آتے ہیں کہ بزرگ کپل کہیں رہتا ہے میاں یا بی بی فوت ہوگی وہ ایک اکیلہ ہے تو کوئی بچہ یا کوئی بہن بھائی یا کوئی رشتدار یا کوئی دوست وہاں جا کر ان کو کمپنی دے جب تک عورت کی عددت ہے یا مرد کے لئے کوئی ضرورت ہے تو کوئی بھائی باپ کوئی نہ کوئی جا سکتا ہے پھر تلبینہ سے غم میں کبھی ام المومنین سیدہ عائشہ کی عادت تھی کہ ان کے عزیزوں میں سے کسی کی وفات ہوتی اور عورتیں جمع ہوتی پھر چلی جاتی اور آخر میں گھر والے خاص قریبی لوگی رہ جاتے تو وہ تلبینہ پکانے کا حکم دیتی تلبینہ حریرہ آٹے اور دودھ یا بھوسی اور دودھ سے بنایا جاتا ہے اس میں شہد بھی ڈالا جاتا ہے پھر سرید شوربے میں روٹی کو ٹکڑے ڈال کے پکانا بنا کر تلبینہ اس پر ڈال دیا جاتا پھر فرماتی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے تلبینہ سے بیمار کے دل کو تسکین ہوتی ہے جس سے اس کا غم کسی قدر ہلکا ہو جاتا ہے اس سے ایک بڑی عجیب بات پتہ چلتی ہے بڑی کام کی بات کہ بعض اوقات کھانا بھی انسان کے غم اور ڈپریشن یا تکلیف کو دور کرتا ہے اس لئے بعض لوگ جب پریشان ہوتے تو وہ کھاتے جاتے اور موٹے ہو جاتے اس سے تو دیکھیں حضرت عاشق اس حدیثے تلبینہ کے ذریعے غم کے دور ہونے کا پتہ چلتا ہے تو رائٹ فوڈ جو ہے وہ انسان کے نہ صرف یہ کہ جسمانی بھو ختم کرتی ہے بلکہ رہانی مسائل کا بھی حل ہوتی تازیت کے مدت تین دن ہے لیکن اگر تین دن گزر جائیں اور آپ نہ پہنچ سکیں یا خط نہ لکھ سکیں تو سہولت کے مطابق بھی آپ مدد کے لئے جا سکتے تازیت کے لئے جا سکتے لیکن اس کے لئے پھر بقیدہ کسی سے ٹائم لینا چاہیے نہیں کہ کسی وقت بھی آپ دوسرے کے گھر میں جا گسے اسی طرح تازیت کتنی بار کرنی چاہیے یہ ضروری نہیں کہ آپ ہر عید پہ تازیت کے لئے پہنچ جائیں یا ہر جمعرات پہ جائیں یا ہر چالیس میں یا برسی بنانا شروع کر دیں اور وہ سلسلہ کبھی زندگی بار ختم ہی نہ ہو یہ نہیں ہونا چاہیے تازیت کتنی بار کرنی چاہیے ایک بار اگر ضرورت ہو تو ایک سے زیادہ بار آپ اس گھر میں جا سکتے ہیں لیکن اگر انہیں آپ کی ضرورت ہے اگر ضرورت نہیں تو نہیں اس موقع پر ہر جمعرات کو جانا درست نہیں چالیس دن بعد پھر چل پڑنا درست نہیں سال بعد پھر جانا مخصوص ایام میں جانا درست نہیں چالیس دن تک روز جانا درست نہیں اس کے گھر میں ٹکک کئی بیٹھ جانا درست نہیں اللہ یہ کہ اس کو ضرورت ہو آپ کی وہ خود اسرار کرے پھر اور بات ہے اسی طرح تعذیت کا پیغام بھی بھیجا جا سکتا ہے جس میں خط فون ٹیلیگرام ٹیلیکس ایمیل یا کوئی بھی اور طریقہ پھر مقام تعذیت حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ موتہ پر زید بن حارسہ اور جعفر اور عبداللہ بن رواحہ کی شہادت کی خبر ملی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بیٹھ گئے کہ رنج آپ کے چہرے مبارک سے ظاہر ہوتا تھا یعنی کھڑا ہو انسان تو بیٹھ جائے آپ نے جب خبر سنی اور آپ کا دل تکلیف میں آ تو آپ وہیں پر بیٹھ گئے اور صحابہ کرام بھی غم کی حالت میں آپ کے آس پاس آ بیٹھ گئے لیکن کسی مخصوص جگہ کسی گھر میدان قبرستان وغیرہ میں شامیانہ ڈلوا کے یا مسجد میں تازیت کی خاطر جمع ہونا غیر مسنون ہے کیا غیر مسنون ہے شامیانے لگا کے کسی گھر یا مسجد یا کسی میدان یا سڑکوں پہ ٹرافک بلاک کر یا پھر ہال بک کرا کے تازیت کے لئے لوگ کو بلانا یہ درست نہیں بس لوگ آتے جائیں اور تھوڑی دیر کے بعد شلتے جائیں کیونکہ اس طرح مستقل بیٹھنے سے بھی گھر والے آرام پاتے ہیں اور ان کا غم تازہ رہتا ہے انسان کو پھر واپس گھر آکے نہ بیٹھ جائیں آخری حصہ کیا ہے کسی میت کے حق جنازے کے ساتھ جانا اس کو اچھے طرح دفنانا اور پھر گھر آ کر قریبی رشتدار تو بیٹھے رہے اگر بیٹھنا چاہتے ہیں لیکن دور کے جو آئیں اور چلتے جائیں حضرت آئیشہ ان کا کہنا ہے کہ تازیت کی خاطر کسی خاص شکل میں بیٹھنا بنا یعنی گول دائرہ بنا کے یا کوئی مخصوص قسم کی حیات بنا مثلا میت کے متعلقین ایک جگہ جمع ہو جائیں اور جو تازیت کرنا چاہے ان کے پاس پہنج جائے ان کی راہ ہے کہ متعلقین میت کو اپنے کاموں میں مردوں کا دونوں کے لیے ہی کوئی پسندیدہ چیز نہیں کیا کرنا چاہیے جا کے آپ دیکھیں کہ آپ کی کتنی ضرورت ہے اس کے مطابق وہاں رکھے اور پھر جلد واپس اب ہوتا کہ سارا دن بیٹھے رہتے پھر اسی سے نئی اجات ایک نکالنی پڑی وہ کیا ہے گھٹلیاں پڑنا تسبیح پڑنا اور پھر مجبوراں وہاں لوگوں کو بٹھا دینا کہ اتنے سپارے کر کے جاؤ نہ خود کام کرنا نہ دوسروں کو کرنے دینا جب اتنی در بیٹھیں گے نہیں تو خود ہی کم ہو جائے گا پھر اسی طرح بعض تازیت کے کام جیسے کچھ دنوں کو مخصوص کر لینا اور اس کے لئے بقاعدہ دعوت نام چھپوانا اخبار میں لکھنا اشتہار لگوانا اور لوگوں کا آتے چلے جانا اور بیت کے پسندیدہ کھانے پکانا یا فروٹ بغیرہ لاکے رکھنا اور کرزہ اٹھا کے ایسے سارے کام کرنا یہ سب بدت میں آتا ہے پھر رسم فاتح اور دعا کے لئے ہاتھ اٹھانا وہاں جا کے چلے سب دعا کرتے ہیں یعنی تازیت کی ایک مخصوص شکل بنا لینا اور اس میں دعا تو نہیں عام طور پر لوگ صورت فاتح اخلاص اور دروش پڑھ کر میت کو سواب بخش دیں کوئی طریقہ پھر بخور جلاتا ہے وہاں اور پھر ساتھ کچھ مصری وغیرہ کھانے کے لئے رکھ لیتے ہیں کوئی گلاب چھڑکنا شروع کر دیتا ہے ایک جی بہار آ جاتی ہے اس گھر میں یہ تازیت ہو رہی ہے ایک چیز جس کی سنت سے اجازت ملتی ہے سنت طریقہ پتہ چلتا ہے وہ ہے تازیت کے لئے آنے والوں کی تعلیم کا کوئی بندبس کرنا تعلیم اس موقع پر ایڈوکیٹ کرنا اور وہ کیا ہے کہ موقع کی مناسبت سے جان نکلنے اور قبر بغیرہ کا تذکرہ کرنا تو اس تعلیم کا جواز کیا ہے ایک طویل روایت ہے براہ بن عزب سے مربی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انساری کے جنازے میں نکلے ہم قبر کے قریب پہنچے تو ابھی لہت تیار نہیں ہوئی تھی اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے ہم بھی آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھ ہیں اتنی سنجید کی تھی کوئی سیاست پر تفسرہ نہیں کر سفر آخرت پر جانے کے قریب ہوتا ہے تو اس کے آس پاس روشن چہرے والے پرشتے آتے ہیں ان کے پاس جنت کا کفن اور جنت کی ہنوط یعنی خوشبو ہوتی ہے وہ تاحد نگاہ بیٹھ جاتے ہیں پھر ملک الموت آ کر سرانے کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اینب سے طیبہ اللہ کی مغفرت اور خوشنودی کی طرف چل نکل چنانچہ اس کی روح اس طرح بہہ کر نکل جاتی جیسے مشکیزے کے موسے پانی کا قطرہ نکل جاتا ہے ملک الموت اسے پکڑ لیتے ہیں اور پھر رشتے اس کو فوراں پلک جپکنے کی دیر میں کفن میں لپیٹ کر آسمان کی طرف لے جاتے ہیں یہ تفصیلی حدیث ہے جس سے پہلے بھی میں آپ پڑھا چکی ہوں اس کو ہم الگ سے بھی ایک کاغذ کے اوپر پرنٹ کر رکھ سکتے ہیں تاکہ پھر اس وقت اگر کتاب نہیں یا یہ حدیث کہیں سے مل نہیں رہی تو سہولت کے لیے آپ ایسے موقع پر لے جا سکتے ہیں کیونکہ نبی نے اس حدیث کے ذریعے لوگوں کو اس موقع پر آخرت کی یاد دلائی کیونکہ وہ موقع ایسا موقع ہوتا ہے جس میں لوگ اس ٹاپک پر سننا چاہتے یا جاننا چاہتے کہ مرنے والے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس سے آگے کیا کہیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ نے اس موقع پر لوگوں کو آخرت کی یاد دھیانی کرائی ہے ہم اس موقع پر آخرت کی یاد دھیانی کرائے اس کے علیہ موقع کے مناسبت سے آپ صبر کی تلقین کی حدیث پڑھ سنا سکتے ہیں اور اگر لوگ ریسپٹی ہوں تو رسموں پر بدت سننے کا نہیں ہے اس وقت ٹھیک ہے ہمیں ذکر کرنا چاہیے مگر حکمت کے ساتھ ایک طرف آپ آخرت کی بات بتائیں دوسری طرف ساتھ ہی ذکر کریں کہ ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے ہم ایسا کرتے ہیں نبی صلی اللہ نے ایسا نہیں کیا پھر حدیث سنائیں پھر اپنی بات بتائیں پھر تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ ڈیجسٹ کر جائیں دیکھیں اگر آپ نے پتھر کھانے کو کہ نگلو اور حضم کرو تو وہ نہیں کر پائیں گے یعنی یہ کہتی ہے کہ کوئی سننا نہیں چاہتا کوئی بیٹھنا نہیں چاہتا تو کیا کریں پھر وہاں مخصوص ذکر اس وقت کرنے کا کوئی طریقہ نہیں پتا چلتا آپ میت کی بخشش کی دعا دے دیں آپ کوئی اور ذکر کا کارٹ دے دیں یہ پڑھ لیں کچھ بھی نہیں کہ ذکر سے چونکہ عمومی طور پر دل کو تسلی ہوتی ہے انسان تو آپ یہ کہ کہ گھر والوں کو بتا سکتے کہ اس وقت آپ رنج و غم کی دعائیں پڑھیں یا کچھ اور پڑھیں اس سے آپ کو فائدہ ہوگا میرے جینا ورنہ کتاب آپ دے سکتے کہ اس کا مطالعہ کریں چھوٹے پیمپلٹ دے سکتے کوئی بھی چیز دے سکتے کوئی مخصوص چیز نہیں ہے اور اگر آپ صرف تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا اب تو ماشاءاللہ بہت لوگوں میں ویرنس آتی جا رہی ہے وہ ایسے موقعوں پر ضرور کچھ درس و تدریس کے احتمام کر لیتے لیکن پہلے یا بعض گھروں میں ابھی بھی ایسا کچھ نہیں ہے تو اس صورت میں اگر آپ کے لئے ممکن ہو تو آپ خود یا آپ کی کوئی ساتھی لوگوں کو یہ ریکویسٹ کر لے کہ پلیز آپ تھوڑی در کیلئے بیٹھ جائیے آپ کو ایک دعا سکھاتے ہیں یا آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتاتے ہیں یا آئیے ہم مل بیٹھ کر اپنے موت کا یاد دہانی کرتے ہیں مغیر اگر وہی بات ہے کہ یہاں کو ہارڈ ان فاس چیز آپ کو نہیں بتائی جا سکتے یہ الفاظ بولیں کوئی ایسے ریچول نہیں حکمت کے تقاضے کے تحت جو مناسب لگے لوگوں کو خاموش کرائیں بٹھا دیں اگر دو چر لوگ بھی بیٹھ دیں تو ان کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں جب آپ کی آواز بلان دو گی تو دوسری بھی آستہ آستہ چھپ ہونے لگے کیا اس موقع پر جیسے ابھی نماز کے دوران بھی میں آوازیں سن رہی تھی کچھ کچھ پیچھے ظاہرے جن لوگ کو نہیں پڑھنی ہوتی وہ پھر اپنی گفتگو شروع کر دیتے ہیں یہ لحاظ کمی لوگ رکھتے ہیں کہ حکمت کے خلاف ہے نا پتہ ہے آگے نماز ہو رہی ہے اور خود اکل مندی سے انسان کو موقع کی مناسبت سے عمل کرنا چاہیے لیکن ہم اکثر بھول جاتے کہ کوئی سو رہا ہے کوئی نماز پڑھ اللہ کا ذکر کر رہا تو ہمیں خاموش اختیار کر نہیں اور اگر ضروری بات ہے تو آہستہ آواز میں کریں یا پھر باہر جا کریں لیکن بہت سے لوگ جب ایسی مجلس کو بھی کنٹرول کرنا ہوتا تو کیا کرتے ہیں چپ ہو جائیے بیٹ جائیے ایسی آوازیں نکالتے ہیں یہ سب حکمت کی خلاف ہیں اس میں کیا ہے آپ اپنا کام شروع کر دیں اور اگر لوگوں کو سننا ہوگا تو آپ کو سن لیں گے سبر کے ساتھ چلتے جائیں پہلے ایک لائن چپ ہوگی پھر دوسری ہوگی پھر تیسری ہوگی چوتھی ہوگی سارے ہو جائیں گے پھر بھی کچھ لوگ نہیں چپ ہوں گے کوئی بات نہیں آپ کو نہیں کر آنا پڑے گے لوگ خود چپ کرا لیں گے چپ کر دیکھو سنو کیا کہہ رہے ہیں تو وہ لوگ سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں گھر والے اور ایسے کئی دفعہ بہت اچھا رہا ہے میں نے خود بھی کیا تو ایک لسٹ بنائیے کہ اس وقت کے ٹاپکس کیا ہو سکتے مثلا یتیم ہو گئے ہیں بچے لوگ یتیموں کے حقوق پہ کوئی بات نہیں کرتے اس پہ ایجوکیٹ کیجئے کرز نہیں اتارتے لوگ کرز کے ٹاپکس پہ بات کیجئے اسی طرح قبر میں کیا ہوتا اس کا تذکرہ کر دیجئے بخشش کی دعا کو ایکسپلین کر دیجئے لیکن پہلے سینس کیجئے کہ یہاں سب سے زیادہ ضرورت کیسے چیز کی کچھ لوگ پہلے ہی سبر سے بیٹھے ہوئے اب وہاں سبر کا ٹاپک کرنے کے بجائے کیا کرنا چاہیے یہ پتہ کریں کہ گھر والوں کے حالات کیا ہے کون سا موضوع ہونا چاہیے یہ آپ خود اپنے طور پر ہر ٹاپک تیار کر کر رکھیں پورا مٹیریل آپ کے پاس ہونا چاہیے لیکن وہاں جا کر کہ کیا کرنا ہے کوئی لگا بندہ رٹا درس نہیں آپ دے سکیں گے پلان کر کر درس نہ کریں بس جو لوگ آگئے ہیں اب میت اٹھ نہیں رہی مثلا وہ ٹائم ہے تھوڑا سا تو لہت تیار نہیں ہوئی قبر تیار نہیں ہے میت گھر سے نہیں گئی اور لوگ بیٹھے ہیں فالتو باتیں کر رہے شور ہنگامہ کر رہے اس قسم کی گفتگو کرے اور اس کے لئے یہی دلیل ہوگی کہ لہت تیار نہیں تھی تو آپ نے بات فرمائی ٹھیک تو یہاں بھی کیا ہے جنازہ بھی نہیں اٹھ رہا لوگ بیٹھے یا بدات کر رہے تو بہتر ہے کچھ حجوکیٹ کر لیں جیسے کئی دفعہ بلکل محول نہیں ہوتا تو ایسے میں بھی ان سے ریکویسٹ کی جا سکتے دعا میں کروا دیتی ہو میں دیکھا اس میں دعا شروع کرنے سے پہلے یہی حدیث اور پھر کرنے کی دعا کے لئے میں یہ کہوں گے جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دفن ہونے کے بعد کیا تو جس وقت میت کو لجائج دفن ہو رہی اس وقت تو کرنی چاہئے کہ ہر وقت نہ کریں اس کے ساتھ ہی نا جملہ بولے اس وقت میت کو دعاوں کی ضرورت ہے آپ کو اگر دعا نہیں آتی تو میں آپ کو سکھا دیتی ہوں سب کو ایک کاغذ دیں اور اس کو کہلوانا شروع کر دیں تاکہ انہیں لفظ پڑھنے بھی آ جائیں پھر اس کا ترجمہ کر دعا جیسے اس میں دلیل ہے دعا کی جو میں دیکھا تھا کہ حضرت امی سلمہ کے جب شوہر فوت ہوئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کی سکھائی بھی تھی اور کی بھی تھی لیکن یہ جو ایک رسم کے طور پر تھے دعا کر دعا کر سب ختم پڑھو فاتح پڑھو اور صورتے پڑھ کے ذریعہ ڈاک خط لکھ یا ایمیل کر بھی کرتے ہیں اس کے لئے یہ سیدنا ماز کے لئے خط لکھا گیا تبرانی کی روایت لکھے مگر اس کی اتھانٹی سٹی ابھی تک پتہ نہیں چل سکتی بہرحال الفاظ اچھے ہیں تو اس لئے اس قسم کا خط آپ بھی لکھ سکتے ہیں یہ روایت ہے کہ سیدنا ماز بن جبل کا ایک بیٹا وفات پا گیا تو صحابہ کی طرف سے انہیں یہ تازیتی خط لکھا گیا جو نمونے کے طور پر سب کے لئے مفید ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ خط ماز بن جبل کے نام ہے آپ پر سلامتی ہو اور اللہ کا شکر اور اس کی حمد تعریف ہم سب پر واجب جس کے سوا کوئی معبود نہیں آپ بھی اللہ کا شکر اور اس کی تعریف کرے اما بعد اللہ تعالیٰ آپ کو عجر دے اور صبر دے اور ہمیں اور آپ کو شکر کی توفیق بخشے ہماری اپنی جانے اور مال اور بال بچے یہ سب اللہ کی خوش گوار نعمتیں ہیں یہ ہمارے پاس اللہ کی رکھی ہوئے مانتے ہیں اور ایک مقرر وقت تک ہم ان سے مسررت اور خوشی دیے جاتے اور ایسے وقت میں جسے اللہ ہی جانتا ہے ان کے فوائد سے روک لئے جاتے اس نے نعمتوں کے ملنے پر ہمارے لئے شکر اور آزمائش پر سبر لازم کر دیا پس آپ کا بیٹا بھی اللہ تعالیٰ کی خوش گوار عطیات اور رکھی نعمتوں میں سے تھا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے رشق اور خوشی کی صورت میں نفع مند کیا اور بہت بڑے عجر کے بدلے میں آپ سے اٹھا لیا بہت بڑے عجر کے بدلے میں آپ سے اٹھا لیا اب یہ عجر و ثواب دعا رحمت اور ہدایت کی صورت میں ہے یہ سب اللہ سے چاہتے ہوئے صبر کیجئے یعنی ثواب دعا رحمت اور ہدایت جو کہیں گے انہا لیلہ تو ان کے لئے سب کچھ ہے اور آپ کا جزا فضا کرنا کہیں ثواب کو ضائع نہ کر دے جان رکھی بے سبری اور استراب نہ کسی کو واپس لٹا سکتا ہے نہ اس سے غم دور ہو سکتا ہے جو حادثہ ہو گیا وہ تو مقدر میں ہونا ہی تھا تو اچھے الفاظ ہیں آپ ان میں تبدیلی کر کے اپنے لئے بھی کچھ لکھ سکتے اب یا ضرورت سمجھ کے کرتے ہیں مثلا بعض بیداد کا کچھ تذکرہ یہاں کیا جائے گا کہ روح سے متعلق کچھ چیزیں ہمارے معاشرے میں عام ہیں مثلا یہ عقیدہ رکھنا کہ مرنے والی کی روح چالیس روز تک گھر آتی اس لئے چالیس راتیں اپنے گھر میں روشنی جلا کے رکھتے بے وجہ بجلی کا بل زیادہ ہوگا اور تیل زیادہ جلے گا اس پر خرچ ہو جائے گا اسی ضعی فقیدے کے زیر اثر مرنے والے کے لئے سات خشک میوے مٹھائیاں وغیرہ قبر پر جا کے تقسیم کی جاتی مرنے کے بعد روح کو سوا پہنچانے کے لئے قبروں کے کسی مجاور وغیرہ کا کھانا لگوا دینا اور گھر والوں کا مسلسل چالیس روز تک بہترین اور مرغن کھانا پکا کر اسے بجوانا حالانکہ گھر ہی کے اندر یتیم بچے اور اور لوگ ہوتے ہیں پھر ایک بہت اہم رسم جو ہمارے بہت ضروری سمجھ جاتی وہ چالیس بہت یہ جس کو چہلم بھی کہتے یہ دن وفات سے چالیس روز بعد بقائدہ منایا جاتا لوگوں کو مدو کیا جاتا اشتہار لگوائے جاتے ہیں اور اس موقع پر گزشتہ چالیس دنوں میں جو بھی قرآن پاک مولوی صاحب نے پڑھا یہ رشتہ دانوں نے پڑھا یہ دوست احباب نے پڑھا وہ میت کو بخشا جاتا ہے توفہ بھیجا جاتا ہے حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا پھر گٹلیوں پر پڑھنے کا سلسلہ سوئم جس کو کہتے ہیں وہ بھی ہر جمرات کو ریوائیو کیا جاتا ہے اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں اور گٹلیوں پر پڑھنے کے بارے میں تو وہ حدیث میں نے آپ کو پہلے ایک دفعہ سنائی تھی سننت دارمی کی جو سلسلہ صحیحہ میں یاد ہے کسی کو چلے پڑھتی ہو تو یاد آجائے گا یہ ہی اپنے والد سے وقت جب عبداللہ باہر تشریف لاتے تو ہم ان کے ساتھ مسجد چل پڑھتے تو ساتھ کیوں کہاتے تھے تو جماعت کے لئے مسجد جا کے بیٹھتے ان کے دروازے پہ کیوں بیٹھتے سیکھنے کے لئے کہ راستے پہ کوئی علم کی بات پتہ چل جائے گی ایک دن ابو موسی اشری ہمارے پاس ہے اور پوچھا ابھی تک ابو عبدالرحمن یعنی عبداللہ بن مسود تمہارے پاس نہیں آئے دیر ہوگی ابھی باہر نہیں نکلے ہم نے جواب دیا نہیں تو ابو موسی ہمارے ساتھ بیٹھ گئے یہاں تک کہ عبداللہ بن مسود باہر تشریف لے آئے جب وہ آئے تو ہم سب اٹھ کر ان کے پاس آگئے ابو موسی نے ان سے کہا ابو عبدالرحمن آج میں مسجد میں ایک ایسا کام دیکھا ہے مجھے اس پر بڑا تعجب ہوا لیکن اللہ کے فضل سے وہ نیکی کی ایک صورت لگتی ہے ٹھیک ہی ہے انہوں نے پوچھا یعنی عبداللہ بن مسود نے وہ کیا ابو گھٹ لیا ہر ایک ہلکہ میں ایک شخص ہے جو کہتا سو مرتبہ پڑھو اللہ اکبر تو لوگ سو مرتبہ اللہ پڑھتے رہتے ہیں پھر وہ کہتا ہے سو مرتبہ سبحان اللہ پڑھو سب سو مرتبہ وہ پڑھنے لگتے ہیں عبداللہ بن مسود نے ان سے پوچھا تم نے ان سے کیا کہا جب وہ یہ کر رہتے تو کیا کہا تم نے اب اونسا نے جواب دیا میں آپ کی رائے کے انتظار میں ان سے کچھ نہیں کہا کہ پہلے مشورہ کر لوں عبداللہ بن مسود نے کہا تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ وہ اپنے گناہ شمار کرے ان گھٹلیوں پر اپنی غلطیاں گلیں اور تم کر پوچھا تم لوگ یہ کیا کر رہے ہیں انہوں نے جواب بیا یہ کنکری ہیں جن پر اللہ سبحان اللہ نے کہا تم اپنے گناہوں کو گنوں میں اس بات کی زمانت دیتا ہوں کہ تمہاری نیکیوں میں سے کوئی نیکی زائے نہیں ہوگی بشرتے کہ وہ نیکی ہو اے امت محمد افسوس تم پر تم کتنی تیزی سے ہلاکت کی طرف جا رہے ہو اب نبی صلی اللہ علیہ علیہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ یا پھر تم گمرہ کا دروازہ کھولنا چاہتے ہو اللہ کی قسم ابو عبد الرحمان ہمارا ارادہ صرف نیکی کا ہے ہم تو وقت کو اچھی طرح گزارنے کے لئے بنا کے بیٹھ گئے ہلکے ابن مسود نے کہا کتنی ایسے لوگ ہیں جو نیکی کا ارادہ تو کرتے لیکن اس تک پہنچ نہیں پاتے خالی انٹینشن کافی نہیں کیا کہا تھا کل شیخ تعفیق نے ایکشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو خالی یہ کہنا چونکہ میری نیت اچھی ہے اس لئے مجھے کام بڑھا اچھا لگا تو میں نے کہا میں نیکی کے ارادے سے کر لوں یہ کافی نہیں نیت کا جواز دے کہ خود ساختہ بدات کو رواج دینا درست نہیں رسول اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ کچھ لوگ قرآن پڑھیں گے لیکن وہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا اور اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم ہو سکتا ہے ان میں سے اکثریت تم لوگوں کی ہو کتنے صاف گو تھے پھر وہ ان کے پاس سے اٹھ کر آگئے عمر بن سلمہ کہتے ہیں ہم نے ان حلقے والے کی اکثریت کو دیکھا وہ نہروان والے دن خوارج کے ساتھ مل کر ہم پہ نیزہ زنی کر انسان کو غلطیوں پر کیا کرتی ہے شیئر کر دیتی اور پھر مومن کی جان کا بھی احترام نہیں کرتا انسان نہ اس کی عزت کا نہ جان کا نہ کسی اور چیز کا پھر اسی طرح یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات چہلم پر میت کے ایسال سواب کے جو جوڑے کپڑے بغیرہ بنوائے گئے تھے وہ بقاعدہ عزیزوں کو دکھا کے خیرات کرتے ہیں یہ اس کا سوٹ کیس ہے اور سب کو بانڈے جا رہے ہیں اور برادری والوں کو خوش کرنا مقصود ہوتا ہے اور میت کے ساتھ اپنی ہمدرد دیے اور اپنا تعلق ظاہر کیا جاتا ہے تو اس قسم کی تو کیوں نہیں رکھا گیا اسلام میں چالیس ماں کیا وجہ ہوگی اس میں کس کس چیز کا ضیاہ ہے کس کس چیز کا نقصان سب سے پہلے وقت سب سے بڑی دولت ہے جس کی ہم قدر نہیں کرتے پھر مال کا پھر دوسروں کے حقوق کا ضیاہ ہوتا ہے جب ہم بیکار کام شروع کر دیتے ہیں تو اس میں جو کرنے کا کام مطب رہ جاتا ہے بعض وقت نمازیں فرض بغیرہ چھٹ جاتے ہیں لوگوں کے ان چیزوں کا احتمام کرتے کرتے پھر اسی طرح دستار بندی ہوتی ہے وہ کیسے کہ اگر کوئی بزرگ فوت ہو گیا ہے تو اس کے بعد خاندان کا کون جانشین ہوگا کفیل ہوگا یہ بقاعدہ ایک رسم کے طور پر کی جاتی اس کا بھی کوئی جواز نہیں پھر برسی بنانا سال بعد جمع ہوتے ہیں بقاعدہ خط بھیجے جاتے ہیں اور ترہ ترہ کے کھانے پکائے جاتے ہیں اور اس میں بھی مختلف طرح کی چیزوں کا احتمام ہوتا یہ بھی درست نہیں پھر قبروں کی دلداری ختم نہیں ہوتی زندگی میں اس کو کوئی پوچھتا نہیں مرنے کے بعد اس کی قبر پکا کرنے لگتے ہیں انس رضی اللہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسلام میں اقر یعنی قبروں پر جانور زبا کرنا نہیں ہے قبروں پر جانور نہیں زبا کیے جائیں امام عبد الرزاق رحم اللہ نے بیان کیا کہ لوگوں کا معمول تھا کہ وہ قبر کے پاس گائے یا بکری وغیرہ زبا کیا کرتے تھے بعض لوگ تو اپنے رشتدانوں کی قبر پر جا زبا کرتے یہ تقسیم کرتے اور بعض مزاروں پر جا کے یہ بہت ساری چیزیں یہ اس وجہ سے ہیں ایک تو علم کی کمی دوسرے جس معاشر یا محول میں لوگ رہے وہاں سے وہ رسم اخذ کر لیں یہ بدعات چیز ہوتی ہیں وہ ساری ایک طرح نہیں ہوتی اگر آپ ایک اسلامی ملک میں جائیں تو ایک طرح کی بدت کرتے نظر آئیں گے دوسرے میں دوسری ہمارے سپارے پڑھتے لوگ کچھ ملکوں میں سورتیں پڑھتے اور انہوں اس طرح ان کو تقسیم کیا ہوا کیونکہ اصل میں ہے ہی نہیں نہ سپارہ نہ سورت اس وجہ سے پھر ایسے کام ہوتے بعض اتنان مسلم کے رسم رواد جو ہیں ان کو لے لیا جاتا ہے تو گھر بیٹھ کے پڑھا کریں کا کام کیا نبی صلی اللہ علیہ نے بیٹھ کے سپارے پڑھ نہیں کیا کسی فوت کی پہ آپ نے یہ سب کچھ کیا جو ہم کر رہے ہیں تو یہ ہے کہ ہم سنت سے ڈیوییٹ ہو رہے ہیں دیکھیں ہم کبروں پر چھوڑ آتے لوگوں کے لئے تیمٹیشن ہوگی جا چادر چرانے جا کھانا اٹھانے جا بٹی اٹھانے زیادہ لوگوں کو ضرورت ہے تو اور تو کہیں ملتی نہیں فری میں چیز ہیں تو وہیں جا کے لئے آئیں ہم اتنی دیر سے چیز پڑھ رہے ہیں کہ ہم کتنے خواہاں ہیں اس بات کے کہ ہماری معیتیں اچھی جنگوں پر جائیں اور ان کے ساتھ اچھا معاملہ ہو لیکن زندگی میں ہم کبھی ان کو معروف نہیں کرتے جس کی وجہ سے ان کو اچھی جگہ ملنی ہے اور بعد میں یہ دیکھیں کتنی مشاکتیں بلکل دونوں طرح کیئر نہیں کرتے نہ ان کو ایسے خیال لگتے نہ ان کے آخرت کے لئے ان کو کچھ بتاتے جو فوت ہو جاتے تو پھر سب کچھ یاد آجاتا مرد پرس قوم ہے اور اگلا سٹیپ کیا ہے تو اس کا مزار بناو پھر اس پر سالانہ جشن کرو ارس شادی کے لئے استعمال ہوتا ہے اروسی جوڑا اور اروس تو بقاعدہ ان کے مزاروں کے شادی ہوتی ہے پھر سال میں لوگ کٹھے ہوتے اور کھانا پینا اور اس پر کوالیاں اور دعوتیں اور ناتیں ان کو سٹریٹ اس چیز سے نہیں کریں کیونکہ پیچھے بائگراؤنڈ نہیں ہم بعض وقت کہتے ہیں صحابہ نے بھی تو دیکھے عبداللہ بن مسعود نے اتنا سیدھا سیدھا بتایا عبداللہ بن مسعود نے کس کو سیدھا سیدھا بتایا جن کی پچھلی بنیاد تھی جب بنیاد ہی نہیں نہ کوئی علم ہے نہ پتہ ہے نہ مقصد زندگی پتہ ہے نہ قرآن پتہ نہ سنت نہ کسی چیز نہ ان کی اہمیت نہ ویلیو کچھ بھی نہیں اور ہم ان کو صرف اوپر سے کہیں یہ بدد چھوڑ دو تو ان کو سمجھ ہی نہیں آئے کہ آپ ہمارے کریں عبادات ہی کرائیں پھر اللہ رسول کی محبت دل میں پیدا کریں جب وہ پیدا ہوگئی تو خود بخود ہی ان چیزوں سے دل متنفر ہوگئے کہ جو آپ نے نہیں یہ محام کیوں کریں دین تو آپ مکمل ہوگیا ہے اور اس موقع پر پیار محبت سے سمجھائیں اور پھر ہوتا یہ ہے کہ بعض میتیں تو اس طرح ہوتی ہیں کہ پہلے سے پتا چل رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے اور چند دنوں میں کوئی حادثہ پیش آنے والا ہے تو اپنا نہیں پتا کہ اس سے پہلے خود کے ساتھ کسی کو کچھ ہو جائے لیکن تو اس میں انسان پہلے سے ذہنی طور پر تیار کرے ہمیں ایسا نہیں کرنا مثلا آپ اپنی وسیعت جو ہے اس کا کاغذ لے کے پہنچ جائیں انہوں نے کیا کیا ہے ان کو بھی یہ پڑھوا دیں وغیرہ وغیرہ حکمت کے ساتھ ذہن سازی کریں اگر ہنڈڈ پرسنٹ آپ نہیں ختم کر سکتے تو ففٹی پرسنٹ سے شروع کر لیں تھوڑا تھوڑا پھر آہستہ آہستہ وہ بھی ہو جائے گا حکمت دو چیزوں سے آتی ایک تو یہ ہے کہ قرآن و سنت کا علم ہو انسان کے پاس اور پھر یہ کہ اللہ سے تعلق ہو دعا مانگی جائے پھر یہ کہ اس جگہ پر اس موقع پر خود کو رکھ کے دیکھا جائے تو بہت ساری چیزیں سمجھ میں آتی بعض وقت اگر ہم صرف ایک میار لیں نا کہ اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھیں تو ہو سکتا ہے کہ ہم چاہے ہماری بھی وفات کے بعد لوگ کھولوں کی پتیاں بکھے رہے اور فلاں اور فلاں کام کرے تو وہ پھر گڑھ بڑھ ہو جائے گی حکمت کے لئے پہلی شرط ہے علم علم اور حکمت ساتھ ساتھ آتے ہیں بیسکلی علم پر عمل کرنے کا نام حکمت ہے حکمت نام ہے صحیح علم پر صحیح کوئی کام نہیں چھوڑا آپ دیکھیں غزبہ احد میں کتنے لوگ شہید ہوئے تھے ستر اس کے فوراں بات کیا ہوا تھا لوگ گھروں میں آکے مجلس جمع کے بیٹھ گئے تھے کیا ہوا تھا فوراں پھر جانے کا حکم آ گیا تو اب کس کو موقع ملا وہاں بیٹھ کے تو لمبی چھوڑی تازیتوں کا کام والے لوگ تھے اللہ سبحان و تعالیٰ نے ان کی تعریف کی ہے قرآن میں کہ وہ فوراں اٹھے اور انہوں نے لبیق کہا سورة عمران میں یہ ساری باتیں آتی ہیں اور پھر انہوں نے کیا کیا اس کے بعد جب ہمیں قرح لگتا ہے کوئی فوت ہو جاتا ہے کوئی غم دک صدمہ پہنچتا ہے کیا ہم بھی یہ کرتے ہے استجاب اللہ والرسول کہ اللہ رسول نے جو فرمایا ہے اس کو ہم عمل میں لے آئے لبیق کہہ دیں لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْ أَجْرٌ عَزِيمٌ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمْعُ لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ ایمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَ اللَّهُ وَنَعْمَ الْوَكِيلُ تو کیا ہوا اس سارے کئی میل پیچھے تک چلے گئے فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوء وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهُ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٌ اہلِ ایمان کا طرز عمل تو یہ ہوتا ہے ایک اور جنگ غزوہِ قندق واپس آئے کیا ہوا جبریل آگئے آپ نے ہتھیار اتار دیا ہم نے تو ابھی نہیں اتارے غزوہِ بنو قرازہ کی طرف چلیے کتنے دن وہاں محاصرہ رہا یہ تھی ان کی زندگی جن کے ہم پیروکار بنتے ہیں ہم بڑے بڑے محبتوں کے دعوے کرتے ہیں قُلْ اِن كُنتُم تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ تو کیا اتباع ہے کہ غم کے موقع پہ قرح پہنچنے پہ کیا کرو فَاتَّبِعُونِ جیسی زندگی انہوں نے گزاری ہے نا ویسی گزارنے کی سوچو فَاتَّبِعُونِ نہ کہ کوئی فوت ہو جائے تو اس کو بھی شادی کا گھر بنا لو جو وہاں بیٹھ کے باتیں کرو کھاؤ پیو شغل مناو اچھے چھے کپڑے پین کے آؤ ریسپی سیئر کرو اور اس کے بعد گھر والوں کو لوٹ لات کے چلے جاؤ مئیت خال میں تو یہ لوٹنے والی بات ہے کہ وہ بچارے اپنے آپ کو سنبھالنے کے لئے پریشان ہوتے ہیں کہاں یہ کہ آپ وہیں بیٹھ کے کھانے کھانے چرو کر دیتے ہیں اور پھر اگر کوئی کھانا نہ کھلائے تو مائنڈ کرتے ہیں اور یہ کسی نے لکھا ہے کہ ہمارے گاؤں میں یہ فرض سمجھا جاتا ہے کہ مئیت والے گھر میں دو مرتبہ تازیت کے لئے جانا ضروری ہے بغیر کھانے اٹھنے بھی نہیں دیتے ڈیتھ ہو جائے تو پوری پوری فیملی میت کے گھر میں جاتی اور کھانا کھائے بغیر واپس نہیں آتے اگر کوئی فیملی میمبر رہ جائے نہیں پیچھے گھر میں رہ جائے تو اس کا کھانا بھی ساتھ بیجتے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے فوتگی ہوئی سب کو کھانا کھلانے کے لئے ایک تو جان گئی اوپر سے مال بھی لٹا دیا کس قدر میں کہتا ہوں کہ تکلیف دے بات ہے کس قدر ظالمانہ رسم ہے یہ ظلم ہے یہ اور پھر بعض اوقات تو وارثوں کے مال میں سے نکالا جاتا ہے اور بعض اوقات گھر والے کوئی بہن بھائی دیتا ہے کسی پر بھی کیوں وہ ڈالا جائے لفن کے پیکج میں ہی وہ ڈال دیا جائے سیڈیز وغیرہ کسیٹس وغیرہ اور یہ بتایا جائے کہ ان کی نہیں صدقہ جاریہ ہوگا میت کے لئے اور پھر زیادہ تعداد ملے جائے جائے ایک تو پیک کا حصہ ہی ہو اور زیادہ تعداد میں اس وقت ہوگی کہ جتنے لوگ آئے ہوتے ہیں وہ اس وقت ان پر وقت تو نہیں ہے لیکن وہ گھر جا کے سننیں گے تو وہ ذہنی طور پہلے تیار ہوں گے اس موقع کے لئے اور اسپیشلی یہ جو خط لکھنے والی بات ہے نا یہ میں نے بہت سال پہلے کچھ لوگوں کو اس موقع پر خط لکھے تو اس کا فیڈبیک مجھے بہت ہی اچھا ہے ابھی تک یعنی وہ سالوں بعد بھی وہ ہمیشہ یہ کہتی ہے کہ جب میں ڈاؤن ہونے لگتی ہوں تو وہ میں خط نکال کے پڑھ لیتی ہوں تو اکدم مجھے وہ چیز جو ہے وہ کرتی ہے یا اسی طرح بیماری میں کسی کو خط لکھا اور اس میں بھی ان کو صبر اور اس طرح کی کی اور ان کا بھی یہی فیڈبیک تھا کہ جب ڈاؤن ہونے لگتے ہیں تو وہ خط نکال کے پڑھ لیتے ہیں بلکل تو اللہ نے جس کو جو ہنر دیا اس کو استعمال کرے اور پھر یہ کہ آخری بات یہ کروں گی کہ بعض لوگ اپنے نہیں بلکہ بزرگوں کی قبروں کے اوپر جا کے مجابر بن جاتے ہیں یا پھر وہاں سالانہ حاضری دیتے ہیں کچھ تو اپنے قبروں پہ دیتے ہیں کچھ بزرگوں کی قبروں پہ دیتے ہیں پھر مزاروں کو دودھ اور گلاب کی عرق سے دھوینے کی رسم شروع ہو گئی ہیں اب آپ دیکھیں کہ غریب بچوں کو دودھ پینے کو نہیں ملتا ان کو کوئی نہیں دیتا اور پتھروں کو دودھ پلایا جا رہا ہے بعض وقت گلاب کا عرق ایک چھوٹی شیشی غلاب کے عرق کی کتنے کی ملتی ہے ہنڈرڈ روپیز کی آپ دیکھیں کہ پوری امارت کو دھونے کے لیے کتنا غلاب کا عرق چاہیے اور اس کے پیچھے کتنے پھولوں کی جان جائے گی اور وہ سارا بہ کے جائے گا کہاں سہرہ مٹی دھوئی جائے گی کیچڑ میں پڑے گا اس کا کیا جواز ہے کسی کے پاس کیسی فضول خرچی کی جائے اور یہ کس قسم کی عقیدت ہے اور مرنے والے کو اس کا کیا فائدہ ہے اس کو کیا پہنچ رہا ہے یہ بھی ہندوانہ رسم ہے کہ وہ لوگ اپنے گاڈز کو دودھ سے دھوتے ہیں یہ پڑھ کے یاد آرہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے گردنوں سے توق نکالنے کے لیے بھیجا گیا تھا تو یہ ہمارے پر بھی وہی مجھے تو لگتا ہے وقت آکے شادی بیعہ کی رسومات اور مرنے کی جو رسومات ہیں یہ توق ہے لوگوں کے گلے میں تو اس کے لیے ہمیں کوئی پلاننگ کرنی چاہیے کہ ہمیں جب علم حاصل ہوا ہے تو ہم اس کے مطلب اس کو آگے پہلائیں اور ایسے مواقع پر ایکٹیبلی ہوش و حواظ کے ساتھ پلان کرنا چاہیے کہ کرنے کے کام کیا کیا ہے میں سمجھوں کہ آپ میں سے ہر گروپ اپنے اپنے طور پر ہر انچارج ایکٹیوٹی پلان کرائے کہ فادقی کے موقع پر کیا کیا کریں گے اور پھر آپس میں وہ شیئر کریں کسی ایک سیشن میں یہاں آکر پریزنٹیشن دیں کہ کیا کیا ہو سکتا ہے دو تین پارٹ ہوتے ہیں اس کے ایک یہ ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے تو اس موقع پر کیا کیا جانا چاہیے وفات سے پہلے ایک یہ ہے کہ جس دن فادقی ہو رہی ہوگر اپنے گھر میں ہو رہی ہے تو کیا کیا کرنے کے کام اس میں کیا کیا پریکٹیکل تنگس ٹو ڈو کی لسٹ ہو اور ایک یہ کہ موت کے بعد اپنے گھر میں یا کسی اور کے ہاں یا دنیا میں کہیں بھی جو کچھ رسم و رواج ہو رہے ہیں جنازوں کے جو حال کیے جا رہے ہیں یہ کفن اور تفن اور قبرستان کی ہے جتنے بھی یہ سارے امور ہیں تو بیسیکلی یہ سبجک تین حصوں میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے اور اس میں وفات سے پہلے اگر آپ کوئی ایکٹیف پرولیپ لے کر سکے تو بعد میں جب دل نرم ہو جاتے ہیں قدرتی طور پر اس وقت آپ لوگوں کو ایڈوکیٹ کرنے کا سوچیں اور کیونکہ دلیل بھی موجود ہے تو یہ بدت بھی نہیں ہوگی ہاتھ سے زبان سے لکھ کے کتاب دے کے کسٹ دے کے کوئی بھی طریقہ جو حسبحال ہو جو آپ کو افورڈ کر سکیں اسلام علیکم بھئی مہدر کی ڈیت بچپن میں ہوگی تھی ان کی ایک فرنڈ تھی انہوں نے فوتگی کے بعد ناشتہ بھیجا ہم لوگوں کے لئے سب کے لئے اور ان کے لئے جو فیلنگز ابھی تک دل میں آتی ہیں مطلب وہ اور کسی کے لئے نہیں آتی اپنے کلوز ریلیٹیوز کے لئے نہیں آتی جب آپ پیچھے سے کسی کو پیمپر کرتے ہیں کیر کرتے ہیں اس ٹائم پہ جو آپ بات کریں گے وہ انہیں سٹرائک کرے گی لیکن جب آپ خالی شیلو باتیں کر کے آ جاتے ہیں تو اگلا بندہ مطلب بیزار ہوتا ہے یعنی خاموشی سے جا کے سینس کریں کہ یہاں کس چیز کی ضرورت ہے اس وقت انہیں کیا چاہیے بخاری میں ہم نے پڑا تھا کہ تین دن سے زیادہ سوک نہیں ہے اور اس کے اوپر مطلب اس ٹائم پہ جب سوچتے تھے ایک بات ذہن میں آئی تھی کہ کیوں نہیں ہے کیونکہ جس چیز پہ سوک کیا جاتا ہے وہ روک دل میں پلنے لگ جاتا ہے اگر انسان دھوٹی سے سمجھ سے کام لے تو بات یہ ہے کہ ہمارا رونا مرنے والے کو کیا پائدہ دے گا اور ہمیں کیا پائدہ دے گا تو رنج و غم کے آداب جو ہیں وہ بھی معلوم ہونے چاہیے جی ان کا خیال ہے کہ تین دن کے بعد بھی اگر دل میں پریشانی ہے اور دکھ ہے اور تازیت کا سلسلہ ختم ہوگے تو کیا کریں جب آپ اپنی روٹین کی لائف میں واپس آئے کام شروع کریں گے تو آپ کو غم بھولے گا جب تک آپ اس پھوڑی پہ بیٹھے رہیں گے کیونکہ اس کو پھوڑی کہتے ہیں اس لیے میں نے لفظ بولا ہے تو آپ کو غم نہیں بھولے گا اور جتنی دیر آپ اس کو تذکرہ کرتے رہیں گے وہ آپ کا زخم ہرا ہوتا رہے گا تو اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے بلکل ٹھیک نہیں ہے ایک پھولوں کا بھوکے کتنے کا آتا ہے ڈیڑھ سا روپے کا چھوٹا جو ہے ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں کہ ایک قبر پر ڈالنے کے لیے کتنے چاہیے آپ کو وہی پیسے کیا آپ کسی یتیم کسی بیوہ کسی ضرورت مند کھانے پینے ان کے کسی بھی ضرورت کے لیے استعمال نہیں کر سکتے اس قبر کو ان پھولوں سے کیا ملے گا بتائیے اندر کوئی خوشبو جائے گی اس کے صدقہ جاریہ کے طور پر اس میت کے طرف سے صدقہ کر دیں تو وہ اس کو فائدہ پہنچے گا ایک سیچویشن تو وہ تھی کہ ایک انسان فاموش ہو جاتا ہے اور ایک سیچویشن یہ ہے کہ کوئی انسان ہے جو اس چیز کو فیس کر رہا ہے تو وہ بلکل آؤٹو سینسز چلا جاتا ہے تو اس ٹائم پر کیا کیا جانا چاہیے اس ٹائم پر اس کا جو کوئی قریبی یا کہ ایسا شخص جس کی وہ بات سنتا ہو یا جس کی وہ مانتا ہو وہ اس کے پاس جائے اس کا ہاتھ پکڑے اس کو گلے لگائے اس کو لوگوں سے الگ نکال کے لے جائے کیونکہ اس وقت سب کے سامنے انسان ایسی بھونڈی حرکتیں کر کے تماشا بھی بن جاتا اور بعد میں شرمندگی کا ذریعہ بنتا ہے دعا تو دیکھئے دعا ہے نا کسی وقت بھی کسی کے لیے کی جا سکتی ہے لیکن زیادہ بہتر ٹائم وہی ہے جب آپ نے کی وہ افضل دعا تو سارا دن ہو سکتی ٹھیک ہے نا لیکن ایک رسم کے طور پر نہ کریں کہ لازم کر لیں کہ کوئی تازیت کے لیے گیا تو انہیں کہیں چلے فاتحہ پڑھتے کیا فاتحی والے دن مہمانوں کو کھانا کھلانا جائز ہے کس چیز کے مہمان ہیں وہ کس کے ہیں میت کے ہیں یا پیچھے والوں کے ہیں ان کو کس نے مہمان بنایا وہ تو تازیت کرنے کے لیے آئے ہیں وہ مہمان نہیں ہیں ہاں یہ ہے کہ جو آئے میں دور در آسے لوگ تو جب کوئی ہمسا آیا یہ رشتدار کھانا بھیجے گا تو انہوں نے کھانا ہے کھانے کے وقت تو سب کھائے تو کھا سکتے ہیں جنگلی جانوروں کے قبر تباہ کرنے کے وجہ سے قبر پختہ کی جا سکتے اگر لہد بنائی جائے تو اس میں تباہی کے چانچز نہیں ہیں لہد کیا ہے پہلے زمین کھود کے پھر سائیڈ پہ کھود کے اس کے اندر مردے کو رکھ دی جائے آگے چینٹل لگا دی جائے اب اگر باقی جگہ پہ گڑے میں مٹی ڈالی بھی ہے تو وہ کیا نکلے گا وہاں سے اگر وفات کے موقع پر کوئی آپ بھی گلے لگنا چاہے اور آپ ایسا نہ چاہتے تو اس وقت میں کیا کرنا چاہیے پیچھے ہو کے بیٹھ جانے چاہیے کسی ایک کو مقرر بھی کر دینا چاہیے کہ بھی آنے والوں کو آپ روکیں کہ نہ مجھے گلے ملیں کیونکہ میں تھک گئی ٹھیک ہے تو وہ پھر آپ کو خود نہیں کہنا پڑے گا دوسرے چینگے بھی تھوڑا سا ان کو بھی سپیس دے دیں تھوڑی سی یہ تھک چکی ہیں ساتھ والوں کا صرف کام تنین ہے کہ وہ بیٹھ کے بس دیکھتے رہیں کیا اور تماشا ہو رہا ہے ان کی تازیت کیا ہے اس وقت یہ بھی دیکھیں کہ اس کو ضرورت کی سیس کی ہے اس وقت اس وقت امر بالمعروف کس طرح کرنا ہے نئی ان المنکر کیسے کرنا ہے لوگوں کو ایڈوکیٹ کیسے کرنا ہے کیسے یہاں کام کرنا ہے میں شروع سے ہی بات کر رہی ہوں کہ اللہ سے حکمت مانگے علم حاصل کریں اور حکمت مانگے اور اس کے مطابق بھیب کریں اور آپ کا کیا دوسروں کے لئے ایک نمونہ بن جائے گا انشاءاللہ یہ کہتی ہیں کہ ہمارے خاندان میں سب کچھ جاننے کے باوجود یہ بدات کی جاتی ہے صرف اس لیے کہ فیملی پریشر بہت شدید ہے مجھے خوف اس بات پر ہے کہ میری وسیعت کے باوجود یہ سب کچھ کیا جائے گا آپ بری ذمہ ہیں اور اس توڑ کے لئے مسلسل ایڈوکیٹ کرتے رہیں اور کریں اور کریں دعائیں بھی مانگیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زبان میں اثر ڈالے اور لوگ باز آ جائیں اس طرح کھا تو سکتے کیونکہ تین دن تک تو اس گھر میں دیکھئے ایک نیچرل وی میں رہے نا اگر کھانا لگا ہوا اور کھانے کا وقت ہے جیسے آپ فارغ ہوئے اور کھانے کا ٹائم ہے اور آپ کو وہاں سے کئی اور جانا ہے تو کوئی حرج نہیں صرف ایک دن کا کھانا بھیجا جائے ایک دن کا تو مست ہو لیکن تین دن تک بھی بھیج سکتے ختم کرنا چاہیے نا جتنے دن کھانا آتا رہے گا لوگ بیٹھ رہیں گے انہیں کہا ہم بتا دیں گے آپ کو اگر چاہیے ہوگا ان سب باتوں کے لیے پتہ پری ایجوکیشن اس کے بغیر نہیں یہ ختم ہو سکتا پہلے سے ہی بتانے شروع کر دیں کتاب چھپی ہوئی ہے جا کے اپنے گھر والوں کو پڑ پڑ کے سنائیں تو انشاءاللہ کچھ تو ذہن سازی ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح تبدیلی کی تھی معاشرے کے اندر پہلے کیا کیا تھا ذہن سازی کی تھی پھر رسمیں ختم ہو گئی ایک دم شراب جیسی لانت جو تھی نشے کی وہ چھٹ گئے جی جی باز وقت لوگ زبردستی سپارے دے دیتے ہیں کہ یہ پانچ سپارے آپ نے پڑھنے ہیں تو آپ پوچھا کریں کس لیے پوچھے نا ان سے انہیں پتہ ہی نہیں وہ تو روایت پر چل رہے ہیں انہیں کہے کس لیے کیا کرنا ہے اس کا پھر وہ آپ کو بتائیں گے کیا میت کے لیے تو انہیں کہے کہ اس میں تو لکھا ہوا ہے میں آپ کو بتاؤں کیا لکھا ہوا اس سپارے کے شروع میں یہ لکھا ہوا درمیان میں یہ لکھا ہوا تو اس سے میت کو کیا فائدہ ہوگا جب تک آپ ان کو بتائیں گے نہیں یہ سلسلہ جاری رہے گا فتوہ لگا دے تو کیا ہوا اس سے ڈر رہے ہیں کوئی کوئی خبطہ لگا دے لگانے کے بعد بھی جو کام آپ نے کرنا اللہ کرائے گا آپ سے کسی کو تو روشنی کرنی ہے اب آپ دیکھیں کہ مسئلہ نگر لوگ مجھ سے کوئی اس طرح کا مطالبہ کریں تو میں ان کو صاحب بتا دیتی کہ میں یہ کام نہیں کرتی آرام سے سمپل ویر میں بتا دیں کہ یہ میں نہیں کروں گی کہ یہ سنت میں نہیں ہے یہ سنت طریقہ نے اس لیے معنی کرتی تو کیا آپ مار دیں گے آپ کو وہاں تو وہ بھی سوچیں کہ اچھا ہم کیوں کر رہے ہیں پھر سچ بولنا سیکھیں بس آرام سے سچ بول دیا کریں یہ جتنے بھی سوال ہیں ان سب کا جواب ہے کہ لوگوں کو ایڈوکیٹ کریں سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوب علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ